سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے تیسرے دن میں بھی جاری تھا تیسرے دن کے کھیل کی شروعات بھارت کی بلے بازی سے ہوئی اور بھارتی ٹیم پھر جا کر 326 پر رول آٹ ہوئی تکی کنگاروں کو پورے 131 رنوں کی پڑت کا سامنا کرنا تھا اور پھر لیڈ چڑھانی تھی بھارتی ٹیم پر لیڈ چڑھانا تو دور بلکہ آج کنگاروں کو تو ویس اپنے بھی دیکھنے نہیں دی ہماری ٹیم کے گیندبازوں نے رویچندر اشوین اور امیش شادب نے مل کر سلامی جوڑی کو پہلے پاویلین پہنچا دیا اور پھر اس کے بعد بچا کچھ اکام تو جسپریت بمرا اور رویندر جڑیجا نے کر کے دکھایا آپ کو بتا دے کہ 99 رن پر ہی آسٹریلیا کی ٹیم کے چھے وکٹ گر چکے تھے مطلب کی ابھی بھارتی ٹیم کی لیڈ اتری بھی نہیں تھی کہ آدھی ٹیم آسٹریلیا کی پاویلین میں جا کر بیٹھ چکی تھی سب کچھ ممکن ہوا تو ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں کی شاندر گیندبازی کے بلبوتے پر دن کا کھیل ختم ہونے تک آسٹریلیا کی ٹیم جیسے تیسے رنگتے ہوئے 133 تک پہنچ چکی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ آج کے دن کا کھیل جب چل رہا تھا تو میدان میں اور بھی کئی رومانچک واقع ہوئے ایسے کی رشپانت اور کھلاڑی میتھیو ویڈ کی بھیڑنٹ آپ کو بتا دے کہ میتھیو ویڈ آسٹریلیا ہی وکٹ کیپر ہیں رشپانت کی تو عادت ہے کہ وکٹ کے پیچھے سے وہ ہمیشہ ہسی مزاگ کرتے ہیں اپنے گیندبازوں کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں انہیں درشاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کہاں انہیں گیندبازی کرنی چاہیے اور کونسا کھلاڑی نکل کا رن مارے گا یا پھر نہیں کچھ ایسا ہی آج انہوں نے میتھیو ویڈ کے ساتھ بھی کیا لیکن وہ شاید تھوڑا زیادہ ہو چکا تھا میتھیو ویڈ رشپانت کی حرکتوں سے پہت زیادہ ایریٹیٹ ہو چکے تھے اور میدان میں وہ ان سے بھیڑتے ہوئے بھی نظر آئے آپ کو بتا دے دوستوں کہ میتھیو ویڈ نے تو پیچھے مڑ کرتے ہیں پہلے راوڑ کی طرح ہس کے رشپانت کا مزاگ بنانا چاہا اس کے بعد انہوں نے رشپانت پر یہ تنج کس دیا کہ تمہارا ویڈ تو پچیس کلو زیادہ ہے اپنے آپ کو بڑی سکرین پر دیکھ کر ہنس رہے ہو کیا رشپانت نے اس بات کو پوری طریقے سے اگنور کیا اور اپنی کانورسیشن جاری رکھی پرانت دوستو رشپانت کا بدلہ پھر لیا جسپریت بومرہ نے اپنی شاندار گیند بازی سے یہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا جسپریت بومرہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا نوٹس کر رہے تھے اور پاری کے 35 میں عور میں جب رشپانت اور بومرہ کے بیچ میں کانورسیشن ہوئی تو بومرہ سمجھ چکے تھے کہ میتھیو ویڈ کو اب تگڑا جواب دینا پڑے گا جس کے بعد دوستو 35 میں عور کی چوتھی گیند کو بومرہ نے اتنی خطرناک تیز سرار باؤنسر میں تبدیل کر دیا کہ میتھیو ویڈ اس کی رفتار سے اسے دیکھ ہی نہیں پائے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے اور اتنے میں ہی گیند ان کے ہیلمٹ میں بہت زیادہ زور سے لگی ان کو بتائیں دوستو کہ ایک شن کے لیے تو میتھیو ویڈ پوری طریقے سے بلینک ہو چکے تھے وہ میدان میں سائیڈ میں چلے گئے انہوں نے اپنا ہیلمٹ اتارا جس کے بعد بھارت یہ کھلاڑی بھی ان کے پاس گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اجنگ کے رہنے بار عویندر جڑے جانے ان کا حال چال پوچھا تھا دیکھن دوستو کہیں نہ کہیں جسپرید بومرہ نے رشہ پنت کا بتلا اپنی تیز سرار گیندبازی سے لیا تھا کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے دوستو ایک سمیں تھا جب اوشریلیای کھلاڑی بھارت یہ کھلاڑی کو ساتھ سلیجنگ کرتے تھے اور اب سمیں بدل چکا ہے بھارت یہ کھلاڑی اور اوشریلیای کھلاڑیوں کو ان کی بھانشہ میں جواب دینا بھی جانتے ہیں اور دکھانا بھی حالانکہ دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ جسپرید بومرہ نے رشہ پنت کا بدلہ لے کر صحیح کیا گلت اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آپ کو بتا دے کہ جڑے جا نے تو آج کے دن ہی دو وکٹ نکال اور وہ بھی ان کھلاڑیوں کے جو کی بھارتی ٹیم کے خلاف جیت میں سب سے بڑا کانٹا بن سکتے تھے پہلا وکٹ دوستو لیا رویندر جڑے جا نے میتھیو ویٹ کے روپ میں دوستو میتھیو ویٹ کریس پر سیٹ ہو چکے تھے اور ان کا وکٹ بھارتی ٹیم کو ہر حال میں چاہیے تھا چالیس رن لگانے کے بعد جب ان کا آمنہ سامنا جڑے جا سے ہوا جڑے جا نے اپنی سلوہ ڈیلیوری پر انہیں لبی ڈیو آؤٹ کر دیا تھا پھر دوسرا وکٹ رویندر جڑے جا نے ٹیم پین کا دلایا جو کی پچھلے میچ میں شاندار فارم میں تھے آپ کا بتا دے کہ ٹیم پین جڑے جا کے سامنے کچھ نہیں کر پائے اور وہ کیچ آؤٹ ہو کر ایک رن پر ہی اور دوستو کو جیسی طریقے سے جڑے جا نے اپنی بلے بازی اور گند بازی سے بھی اب برابر کا یوگدان دیا ہے لاکر یہ ہے کہ آنا غلط نہیں ہوگا کہ جڑے جا کے ہی اور ڈراؤن پردیکشن سے پورا مقابلہ پلٹ چکا ہے اور بھارتی ٹیم جوردار کمبیک کر چکی ہے لیکن چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اب اپنے اسی پرفومنس کے بلبوتے پر جڑے جا نے کیا بڑے کرتیمان اپنے نام کیے ہیں اور وہ کون سے ریکارڈ ہیں جو کی جڑے جا نے بنا ڈالے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اوشریلیا کی ٹیم کے خلاف اس ٹیسٹ میچ میں ارد شدک جڑنے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں جڑے جا کے چودہ ارد شدک ہو چکے ہیں کمال کرنے والے ویچ چنندہ بلے بازوں میں سے ایک بن چکے ہیں جی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتا دے کہ دونوں وکٹ لینے کے بعد اب رویندر جڑے جا پھارت کی طرف سے دوسرے وہے گیندباز بن گئے ہیں جن کے اوشریلیا کے خلاف سب سے زیادہ وکٹ ہیں نمبر ون کی پوزیشن پر تو اس لسٹ میں کپل دیو ہے جن کے نام 89 وکٹ ہے لیکن اب جڑے جا کے نام بھی 69 وکٹ ہو چکے ہیں ایک اور بڑا ریکارڈ دوستو جڑے جا نے یہ ہے بنائے کہ وہاں بھارت کی طرف سے اب ویسے دوسرے گیندباز بن گئے جس کا اوشریلیا کی ٹیم کے خلاف سب سے بہتر اوست ہے آپ کا بتا دے کہ اس لسٹ میں بھی اب ریکارڈ جو کی دوستو جڑے جا نے اس ٹیسٹ میچے بنایا کہ وہ دنیا کے سب سے وہترین آل راؤنڈر بن گئی ہیں ٹیسٹ فورمیٹ میں نہ تک کی دوستو بن سٹوکس جیسے آل راؤنڈرز بھی جڑے جا کے آس پاس نہیں ہیں میں آپ کا بتا دے دوستو کہ جڑے جا نے ایک سالیڈ کمبیک کیا ہے وہ ایک انجری سے جوج رہے تھے 18 دنوں کے لئے ٹیم سے باہر بھی ہوئے تھے پھر جڑے جا کی سیکنڈ ٹیسٹ میں واپسی کرائی گئی اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہیں مقابلے کو اگر کسی کھلاڑی نے پروپر طریقے سے اپنی بلے بازی اور گیندبازی کے یوگدان سے پلٹا ہے تو وہ رویندر جڑے جا ہی ہیں جڑے جا کے ان ریکارڈ سننے کے بعد آپ ان کے پرفارمنس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو 131 رنوں کی لیڈ دی طلب کی آسٹریلیا کی ٹیم کو پہلے تو 131 رن چیز کرنے تھے اور پھر انہیں ایک بڑی لیڈ دینی تھی بھارتی ٹیم کو لیکن بھارتی ٹیم کو لکشے دینا تو دور بلکہ آسٹریلیای بلے بازوں کا آج بھارتی گیندبازوں نے میدان میں یہ حشر کیا کہ ان کا سانس لینا مشکل تھا بھارتی گیندبازوں نے مل کر آج کنگاروں کی کمر توڑ کر اگدی اپنی خطرنا گیندبازی سے اور خاص سور پر دوستو چڑے جار پمرہ کے توفان نے تو آسٹریلیای بلے بازوں کو میدان پر ٹکنے ہی نہیں دیا آسٹریلیا کی ٹیم کا سب سے پہلا وگیٹ جوہ بنس کے روپ میں امیش آدم نے شروعاتی آورس میں ہی دلا دیا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو بتا دے کہ آسٹریلیای بلے باز مارنس لبوشانے میدان میں سیٹ ہو چکے تھے پرانتو آشوین نے اپنی فرکی گیندبازی کے آگے مارنس لبوشانے کی ایک نا چلنے دی وہ پھر کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری 28 رنوں پر سماپت ہو گئی تھی پرانتو آسٹریلیا کی ٹیم کو سب سے تگڑا چھٹکا تو جسپریت بمرا نے دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ میدان پر بلے بازی کر رہے تھے سٹیف سمیتھ وہ کھلاڑی ہے جو کی ٹیسٹ میچز میں شتک لگانے کے لئے فیمس ہے لیکن 33 رنوں پر کی دوسری گیند کو بمرا نے اتنے شاندار طریقے سے سونگ کر آیا کہ گیند کب وکٹ پر لگ گئی شاید سٹیف سمیتھ کو بھی نہیں پتا چلا تھا وہ تو پھر بڑی سکرین پر دیکھا گا کہ گیند تو وکٹ پر لگی ہے پیلس نیچے گری ہیں اور سٹیف سمیتھ آٹھ رن پر کلین بولڈ بھی ہوئے ہیں پرانتو بھلے ہی آسٹریلیا کی ٹیم کے کریس کے ایک چھوٹ سے وکٹ گر رہے تھے پرانتو دوسرے چھوڑ پر تینات تے کھلاڑی میتھیو ویڈ پر میتھیو ویڈ دوستو پوری طریقے سے سیٹ تھے وہ بڑے بڑے شاٹس لگا کر اپنی ٹیم کے لئے چالیس رن بھی جھٹا چکے تھے لیکن میتھیو ویڈ کا یہی گھمن توڑا آج رویندر جڑے جانے وہ بھی انہیں LBW آؤٹ کر کے چوالی سو مور کی آخری گیند جا کر لگی سیدھا میتھیو ویڈ کے پیڈ پر ایک بھاری اپیل کے بعد میدانی امپیر نے تو انہیں آؤٹ کرار دیا لیکن سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے ریویو کی مانگ کر دی ریویو میں دیکھا گیا کہ گیند جا کر سیدھا میتھیو ویڈ کے پیڈ پر لگی ہے پلے سے کوئی کونٹیکٹ نہیں ہے جس کے بعد انہیں آؤٹ ہی کرار دیا گیا جڑے جا کا دوفان یہی نہیں رکنے والا تھا آپ کو بتا دے کہ جب میدان پر آسٹریلیای کپتان ٹیم پین بلے بازی کرنے آئے تو جڑے جا نے اپنی شاندر سلوہ ڈیلیوری میں انہیں بھی فانس لیا اور وائے کا سانسا کیچ تھما بیٹھے ساتھی ساتھ دوستو اسی دوران ٹریویس ہیڈ کا بھی وکٹ محمد سراج نے لیا تھا ملا کر دوستو سب کی پرفومنس ایک جیسی تھی تاریف کرنی ہوگی جڑے جا کی جنہوں نے بلے بازی کے ساتھ ساتھ گیند بازی میں بھی ہنر دکھایا اور بمرا نے جس طریقے سے سمیت کو آؤٹ کیا اس نے پورا مقابلہ پلٹ دیا اور دوستو تیسرے دن میں کچھ اسی طریقے سے اپنی خطرنا گیند بازی سے بھارتی ٹیم نے اپنی لیڈ بھی نہیں اتارنے دی آسٹریلیا کی ٹیم کو سلام کرنا ہوگا جڑے جا پمرا اور محمد سراج اشوین کی گیند بازی کو سبھی بھارت کی گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آج جیسے ہی تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو دونوں کھلاڑی پھر سے میدان پر لوٹیں اب بھارتی ٹیم کی بلے بازی میں شروعات کافی اچھی تھی ویسے تو دھیمی سٹارٹ کے بعد بھارتے کھلاڑی اب کئی نہ کئی پریشر میں آ چکے تھے اور اسی پریشر میں پھر پاری